اگر دین کو پائمال کرنے کے لیے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے درندہ صفت گروپ بنای جاتے ہیں تکفیری گروپ بنای جاتے ہیں اور جو کھل کر ہر ملک کے اندر دھندر آتے پھرتے ہیں اور شیطانی مہرے ان کی حمایت کرتے ہیں ایسے میں مومنین کا وہ مسلمین کا یہ فریضہ ہے کہ اگر وہ تفرقے کو ہوا دیتے ہیں تو دفاع یہ ہے کہ آپ اتحاد کا پرچار کریں میں نشارہ کیا تھا کہ تلوار کی جنگ کا جواب تلوار سے دیا جاتا ہے بندوق کی جنگ کا جواب بندوق سے دیا جاتا ہے جہاز سے لڑی جانے والی جنگ کا جواب جہاز سے دیا جاتا ہے اور قلم سے لڑی والی جانے جنگ کا جواب قلم سے دیا جاتا ہے میڈیا کے اوپر گڑے جانے والی جنگ کا جواب میڈیا سے دیا جاتا ہے آن پوری دنیا جب میڈیا اکٹھا ہوتا ہے اسلام کے خلاف متحد ہو چکا ہے تاکہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ لالیں تفرقے کا جواب تفرقے سے نہیں ہوتا تفرقے کا جواب تفرقہ نہیں ہے یوں نہیں کہ اگر کوئی نادان مولوی یا کوئی نادان مذہبی کسی مسجد کو استعمال کر کے اگر مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتا ہے تو دوسری مسجد بھی اپنا لوگ سلیتر آن کر کے باقی قصر یہ نکال دے تفرقے کا جواب واحدت میں تفرقے کے جواب انتہاب ہے نہ کہ اگر وہ تفرقہ اگر وہ تفرقہ دو قدم پھیلاتے ہیں ہم دس قدم پھیلائیں گے اگر وہ آتا گھنٹہ تفرقہ پھیلاتے ہیں ہم دس گھنٹے تفرقہ پھیلائیں گے یہ تو جواب تفرقہ نہیں ہے یہ تو دشمن کے منصوبے کا حصہ بگنا ہے ہمارا دین مقدسات کا احترام سکھاتا ہے دین ہوتا ہی وہ ہے بلکہ قرآن میں سریع قرآن کا فرمانہ ہے کہ خبردار بود پرستوں کے جھوٹے بود کی بھی توہین نہیں کرنا توہین نہیں کرنا کیوں نہیں کروگے اس لیے کہ اگر آپ نے ان کی بود کی توہین کی ان کی موردی کی توہین کی وہ تمہارے خدا کی توہین کریں ہم صرف اپنے جذبات کھنڈے کریں اپنے دل کی بڑھاس لکھا لیں بس خیر ذمہ دار لوگ جو نہ قوم کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے نہ دین کی کوئی ذمہ داری ان کے دوش پر ہے نہ احساس ذمہ داری ان کے اندر موجود ہے نہ کہیں جواب دے ہیں نہ کہیں جواب دو ہے غیر ذمہ دارانہ طور پر کہ ظہارات کر کے بعض اوقات دوسروں کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں نہ ہم جس مذہب وہ نہیں مانتے اس مذہب کی توہین کا ہمیں ہاتھ نہیں مانتے ازر ہم سکھ تو نہیں ہیں الحمدللہ ہیں نہیں نا نہیں مانتے سکھوں کو آیا گروہ نالک کی توہین کر سکتے ہیں آپ نہیں کر سکتے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ میں گروہ نالک کو نہیں مانتا اس سے زیادہ حق نہیں مانتا آپ گالی نہیں دے سکتے ہیں آپ توہین نہیں کر سکتے ہیں اس کی اگر آپ اس کی توہین کروں گے گروہ نالک کی تو پھر صرف بھی آپ کے مقدسات کی توہین کریں گے اس کو بھی حق بنتا ہے جس دلیل سے آپ نے اپنے لئے حق بنا لیا اسی دلیل سے وہ بھی اپنے لئے حق بنا لے گا اور اگر میں نے دیکھیں آج سکھ شیعہ کے مقدسات کی توہین نہیں کر رہے نہیں کر رہے لیکن اگر میں چلا جاؤں کسی سکھ شہر میں یا سکھوں کی آبادی میں جا کر اور وہاں پر خوب جلی کتی سناؤں سکھوں کے مقدسات کو اور کل کو وہ مجھے شیعہ سمجھ کر شیعہ روحانی عالم سمجھ کر وہ آئیں اور آگر شیعہ مقدسات کی انتقام میں توہین کرنا شروع کریں تو یہ بتائیں کہ یہ توہین سکھ کر رہا ہے یا میں کروا رہا ہوں توہین کرنا بھی جرم ہے توہین کروانا بھی جرم ہے مزاق اڑانا بھی جرم ہے مزاق اڑوانا بھی جرم ہے دین اجازت نہیں دیتا ہمارا مذہب تشیعہ ہمیں اجازت نہیں دیتا تشیعہ باعدب مذہب ہے معدب دین ہے اور باعدب آئیمہ کا مذہب ہے آئیمہ کی تعلیمات میں میں یہاں ایک تعلیم ہونے کے دین کا ایک چھوٹا سا ادنہ سا تعلیم ہونے کے اعتماد سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں دنیا کا بڑے سے بڑا محقق کوئی سکالر اٹھ کر آئے آئیمہ اتحار کی تعلیمات کو علیف سے لے کر یہ تک دونڑے پڑے ایک چھوٹا سا جملہ ایک حرف بے عدوی کا تلاش کر کے نکال کر لے گئے ایک چھوٹا سا بے عدوی کا ایک جملہ نکال کر لے آئے کہ ہمارے کسی امام معصوم نے کسی کے بارے میں کبھی بے عدوی کیا باعدب دین ہے باعدب آئیمہ ہے باعدب نبی ہے ہم کفر کا انکار کرتے ہیں لیکن کافر کی تونین رسول اللہ نے لیے تونین کا حق نہیں بنتا کسی کو بھی نہیں بنتا جس نے اپنے لئے بنا لیا غلط بنایا بس غیر ذمہ دار ہیں وہ ممکن ہیں پاکستان سے باہر کوئی غیر ذمہ دارانہ کام کرے آج کی دنیا مواصلات کی دنیا ہے فوری رابطے کی دنیا ہے آج اگر یہاں سے بیس ہزار کلومیٹر ادھر بیٹھ کر کوئی بات کریں یہاں اس کی بات ہے اس گھاؤں میں بیٹھی ہوئے لوگوں کو پتہ چال جاتی ہے کہ اس نے کیا کہا ہے چھپی نہیں رہتی یہی بات جو ابھی میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ کو دیکھ لینا کل وہ یہ ساری دنیا سن رہی ہوگی ساری دنیا میں یہ آواز پہنچ جائے گی اگر میں کوئی یہاں یہاں غیر ذمہ دارانہ حرکت کروں اور میرے غیر ذمہ دارانہ حرکت کے نتیجے میں لبنان میں یہ سعودیہ کے اندر کسی شیعہ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچے ذمہ دار میں ہوں مجھ سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ توہی کیوں کروائی تمہیں عزیزان دار کے نا نہیں کہ دار کے ہم یہ کام کریں نا دین ہمارا اجازت نہیں دیتا اگر آپ اپنی نیجی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے کسی کے دین کے مقدسات کی بھی حرمتی نہ ہوئے مقدسات کی بھی حرمتی کوئی عبادت نہیں ہے کیسے لانے پیسے دیکھیں مقدسات مقدسات کی بھی حرمتی